محمد رحیم السلام علیکم دوستو واجدری گائنر آپ کی خدمت میں ایک خوبصوصی پودے کی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ دوستو حاضرے یہ خدمت ہے دوستو آج ہم جس پودے کا آپ کو ریویو کروا رہے ہیں یہ دوستو پودا ہے زیتون کا پودا تو اس وقت ہے ہمارے پاس ما شاءاللہ یہ زیتون کا جو پلانٹ ہے دوستو یہ تین سال یہ پرانا پلانٹ اس وقت موجود ہے تین سال کا یہ پلانٹ ہے اور ما شاءاللہ بڑی اچھی گروہ اور زبردست کر رہے ہیں اور گم لے کے اندر موجود ہے دوستو تو یہ ہمارے پاس تقریباً اس وقت چار دوستو پلانٹ جو ہیں وہ زیتون کے دوستو اس وقت موجود ہیں اور مکمل طور پر صحت مند پلانٹ ہے تو یہ دوستو اتنا بڑا پلانٹ جو ہے آپ کو اگر قریب تنین کسی اچھی لوکیشن پر اگر ملے تو یہ فائیو تھوزنڈ کا دوستو جو ہے وہ تین سال کا پلانٹ آپ کو ملے گا کیونکہ یہ دیکھیں ما شاءاللہ یہ کراچی کے اندر گروہ بڑی اچھی کرتے ہیں دوستو یہ آپ کو دیکھ لوں کیونکہ اسے کھلا موسم جو ہے دوستو وہ بہت ضروری ہے صبح سے شام تک کی جو دھوپ ہے وہ اس کو لگنا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ انشاءاللہ طرح پلانٹ جو ہے زبردست چلے گا اس میں چھوٹے پلانٹ بھی دوستو موجود ہیں جن کی عمر جو ہے دوستو وہ تقریباً ایک ایک سال کی ہے تو وہ آپ کو دوستو ہے وہ تقریباً ون تھاؤزن تک جو ہے دوستو وہ آپ کو ایویلیبل ہے ون تھاؤزن کا چھوٹا پلانٹ موجود ہے اور یہ جو بڑا ہے یہ دیکھ دوستو فائیو تھاؤزن کا جو ہے یہ پلانٹ اس وقت ایویلیبل ہے تو یہ دیکھیں اس وقت جہاں تک تعلق ہے گملے کا تو گملہ یہ جو ہے اٹھارہ انچے گملے کے اندر یہ دیکھیں دوستو موجود ہے اور پانی اسے بلکل آج کل سرد موسم میں مناسب ہے بلکل آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ دو دن پہلے دھوپ بھی بہت زیادہ یہاں پہ اکثر جو ہے یہ بارش آج کل بارش کا بھی موسم ہے تو بارشیں جو ہے وہ اکثر ہوتی رہتی تو آپ نے اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کہ بارش کے موسم کے اندر دوستو اگر بہت زیادہ بارش ہو جائے تو کم کم ایک ویک تک تو آپ نے دوستو پانی جو ہے اس کا خاص خیار رکھنا ہے باقی ہیٹم موسم کے اندر دوستو آپ تقریباً ایک ویک میں دو دفعہ سے پانی لگائیں اور پانی صحیح سے ڈالیں تاکہ انشاءاللہ جو ہے وہ یہ پلانٹ گروہ اچھی کر سکے باقی تین منت بعد دوستو بڑا اتنا جو تین سال کا پلانٹ ہے اس کو آپ نے دوستو دو کلو گرام ٹھیک ہے دو کیجی جو ہے وہ کمپوز خواد لے لے یا اوجڑی والی دبیوری خواد لے لے وہ آپ نے جو ہے پلانٹ یہ تین سال کے دوستو ان کو آپ نے ضرور ڈالنا ہے اچھی گروہ چل رہی ہے اور پلانٹ بھی بڑے زبادست چل رہی ہے چار پلانٹ کا آپ کو ریویو کروایا جا رہا ہے یہ ایک اٹھی ایک ہی جگہ کے اوپر دوستو یہ رکھیں ہیں تو بہترین چل رہے ہیں آپ دوستو وقت یہ پرچیز کریں فائیو تھوزن کا یہ تو کھلی جگہ کے اوپر آپ نے اس کو بلکل کھلی جگہ پر رکھنا ہے سایا اس کے اوپر دوستو بلکل نہیں ہونا چاہیے آپ نے کم کم ایک منت کے بعد اس کو سپریے ضرور کرنا ہے لیکن کرنا وہی ایما میکٹن اور ایمیڈا کلویج پولڈر ہے جو کہ ہر پلانٹ کے لئے دوستو بہترین ہے کوئی ایسے پلانٹ ہے جن کو دوستو سپریے کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں آپ کو اس کا بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کو سپریے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کی جو دیکھ بال ہے اس کا خیار رکھیں لیکن اسے ایک منت میں ایک دفعہ سپریے آپ نے ضرور کرنا ہے وائلڈ فنگس کیرہ جو ہے وہ اس کو دوستو لگ گیا تو یہ جو ہے پودا آپ کا خراب ہو سکتا ہے یہ آپ نے بہت خاص کیا رکھنا ہے 24 آور ہوادار ایریے کا ہونا اس پلانٹ کے لئے بہت ضروری ہے تو یہ انشاءاللہ جو ہے زیتون کا پلانٹ بہترین چلے گا اور ماشاءاللہ مبارک یہ پلانٹ ہے اپنے گھر میں آپ ضرور لگائیں اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بھی گھر کے اندر رہے گی تو یہ آج ہم نے آپ کو زیتون کے جو ہے وہ تین سالہ دوستو گروپ کیے ہوئے پلانٹ کریویو کروایا ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ اپنے گھر میں یہ پرچیز کر کے اگر اپور کر سکتے ہیں تو اپنے گھر میں دوستو اس کو اضافہ پودوں کے ساتھ لگا کر اگر آپ کے گھر میں لون ہے اور سینٹر میں اگر آپ اسے لگائیں تو وہ خوبصورتی زبردست ہے بڑا پلانٹ بنتا ہے درخت کی مانت بنتا ہے اور گروپ بھی اچھی کرتا ہے تو یہ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ سینٹر کا انتخاب کر کے آپ دوستو لون کے سینٹر میں لگائیں جہاں پہ پروپ پر دوب پڑتی ہے تو ماشاءاللہ اچھا گروہ کرے گا فوٹلائزر کا خیال کریں ایک منت میں سپری ضرور کریں تو باقی جو ہے وہ زمین میں لگائیں تو اس سے بھی زیادہ تیزی سے گروہ کرے گا اور پھل آپ کا انشاءاللہ جو ہے پانچ سے ساڑھے پانچ یا چھ سال کے اندر انشاءاللہ جو ہے پھول اٹھا کے یہ پھل جو ہے لگنا شروع انشاءاللہ ہو جائے گا تو یہ ہم نے دوستو زیادہ تیزی کے پلانٹ کا ریویو کروایا ہے تو جو کہ سید منت پودے ہمارے پاس ہے اس وقت میں موجود تھے میرے بتایا ہوئے طریقے کیوں پر دوستو عمل کر کے آپ اپنے پلانٹ کو اسی طرح سے سید منت اپنے گھر میں جو ہے وہ انشاءاللہ چلا سکتے ہیں گروہ بھی اچھی کروا سکتے ہیں فٹلائزر کا خیار رکھیں پانے کا خیار رکھیں ایک منت میں سپریز ہون کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی کمپلین اور کوئی مسئلہ اس پودے کے بارے میں نہیں ہوگا تو یہ زیتون کا پلانٹ کا ریویو ہم نے آپ کو کروا دیا ہے معلومات اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں اور پلانٹ اگر خرید دیں تو لگانا کام پر ہے وہ بھی سارا بتا دیا ہے 24 آور ہوادار دوب صبح سے شام تک کی لگے تو پلانٹ اچھا چلے گا ملتے ہیں خوبصورت سے پودے کی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ دوستو اپنا بہت سا دوستو خیار رکھئے گا پروردگار آپ کا حامی و ناصر و صحت و سلامتی آپ تمام میرے پیار کرنے والے دیکھنے والوں کے ساتھ رہے اللہ نے